نے قبائلی علاقوں اور خیبر فخت انخواہ کی جانے پرواز شروع بھی نہ کی تھی کہ اپردیر میں طالبان نے میجر جنرل سنولا نیازی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے مذاکرات کے عمل کو غیر یقینی بنا دیا اپردیر میں آلہ فوجی افسر اور ان کے رفقہ کی شہادت طالبان کا کاروائی کی ذمہ داری قبول کرنا چیف اور جنرل سٹاو جنرل پرویس کیانی کا دو ٹوک بیان کہ کسی کو یہ بدگوانی نہیں ہونی چاہیے کہ فوج دشتگردوں کو اپنی شرائط زبردستی قبول کروانے کی اجازت دے گی اس تمام صورت حال کے بعد طالبان سے مذاکرات کا معاملہ کھٹائی میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے مذاکرات کی شدت سے حامی و زامن سیاسی جماعتیں بھی اپردیر کے واقعے کو کسی عمل کا رد عمل قرار نہیں دے سکتی اے پی سی کے علامیے میں طالبان کے لیے شدت پسند یہ دشتگرد کے بجائے فریقین کا لفظ استعمال کیا گیا کسی بھی ریاست کے لیے جنگجو افراد کو فریق بان کر مذاکرات کی دعوت دینا مفامت کی آخری کاوش سمجھا جاتا ہے لیکن طالبان نے سبات آپریشن کے ہیرو جنرل سناؤلہ ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ مذاکرات طالبان کی شرائط اور سوابدید پر ہونے چاہیے لیکن جنرل کیانی نے بابانگ دہل واضح کر دیا ہے کہ دشتگردی کے ذریعے شرائط نہیں منوائی جا سکتی اس تمام صورتحال کے بعد طالبان سے مذاکرات کا مستقبل فلپک غیر یقینی دکھائی دیتا ہے